دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں کہ آپ جیو دوستو بھی اس جو موڈل ہے اس میں کس طرح سے مائک لگا سکتے ہیں جو جیو کے ساتھ مائک آتا ہے اس کو ہٹا کر کر آپ کس طرح سے ایک نورمل مائک لگا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بتا سکتے ہیں مائک ہٹانے کے لیے آپ مومبتی کے پریوک کر سکتے ہیں مومبتی سے ہٹنگ دے کر آپ مائک ہٹا سکتے ہیں اس کا جو بیکار ہے اس کے بعد ایک نورمل مائک یہاں پر لگائیں گے ہم نے یہاں پر مائک اپنا ہٹا لیا ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح سے آپ مائک ہٹا سکتے ہیں ہم نے یہ مومبتی سے ہٹا جا ہے آپ دوستو ہوت گن کا یہ مومبتی کے سارے لے سکتے ہیں اس کو ہٹانے کے لیے بہت آسانی سے چمٹی کے سارے یہ ہٹ جاتا ہے دوستو نورمل مائک لگانے کے لیے ہم کو لینا ہوگا ایک سیمسنگ کی پلیٹ سے ایک ریجسٹار جو کی 1.5 کلوم سے لے کر 4.7 کلوم تک ہونا چاہیے اپنے فون کو ایک پلیٹ لیں گے جو کی سیمسنگ کی ہو سکتی ہے کسی اور فون کی بھی آپ لے سکتے ہیں یہاں پر آپ کو ایک جو ریجسٹار ہے وہ چھانٹنا ہوگا آئیے دیکھتے ہیں میٹروں کو آپ کو سیٹ کرنا ہے آپ کو یہاں پر کولام کے موٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 20k پر ہم نے سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم جو بیکار پلیٹ اس کو لیں گے پلیٹ کو لینے کے بعد یہاں پر ہم ایک ریجسٹار دھونے گے جو کی 1.5 سے لے کر 4.7 تک ہونا چاہیے اس سے آپ کمبرتی بھی لگا سکتے ہیں لیکن دوستو آواج کلیر کے لیے یہ بہتر ہے ہم اس لئے آپ کو بتا رہے ہیں ہم یہاں پر دکھا رہے ہیں دوستو یہ نہیں ہے دوسرا دیکھیں گے کوئی یہ چیک کرتے ہیں ایک بار یہاں پر یہ دے رہا ہے نہیں تو دوستو یہ بھی نہیں ہے 1.5 یہ ٹھیک ہے دوستو ہم اس کو لگائی دیں گے ایک بار اس کو اکھڑ لیتے ہیں یہ ٹھیک ہے فیلال اور آپ اکھڑنے کے بعد بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں میٹر کے دوارہ لیکن ہم کو پتا ہے تو ہم یہاں پر اس کو لگا دیں گے پر فیکٹلی اس کے بعد ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح کا یہ ہوتا ہے بہت چھوٹا سا نورومل سے ہوتا ہے اس طرح سے تو اس کو ہم دکھا رہے ہیں آپ کے سامنے اس طرح سے ہوتا ہے دوستو آپ کو یہ لگا دینا ہے اپنے فون پر پہلے ہم اپنے فون کا جو پوئنٹ ہیں جو کی مائی کے پوئنٹ ہے ان کو کلین کریں گے یہاں پر اس پر تھوڑا پیشٹ لگائیں گے اور اس کو اور آنگ سے اس کے جو ٹاکے ہیں اس کو ٹھیک کر دیں گے ہم ایک بار کر دے دیں یہ سب کام تو یہاں پر ہم نے یہ پر کلین کر دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلین کرنے کے بعد دوستو ہم اس کو کلین کر دیتے ہیں ایک بار پیشٹ لگائیں گے تھوڑا اور رانگ لگائیں گے تاکہ ہمارا جو ریشٹارڈ ہے ایک دم سے اس پر چپک جائے اس کے بعد دوستو اس کو اٹھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اٹھا لیا ہے اور یہاں پر اس کو لمبائی میں رکھیں گے لامبت اس کے بعد اس کو ہم یہاں پر دونوں طرف سے اس کے کونے ہیں اس کو جوڑ دیں گے ہم یہاں پر آپ کو زومنگ کر کے یہاں پر دکھا بھی رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو دونوں کونے ہیں وہ جوڑ دینا ہے آپ کو اس کے بعد دوستو ریشٹارڈ لیں گے اور یہاں پر جو رائٹ سائیڈ ہے اس کی طرف ہم اس کو مائک کو چپکا دیں گے مائک کو لمبائی میں رکھیں گے اور اس کو یہاں پر دونوں طرف سے جوڑ دیں گے اس کے کونے جو کی ہمارے مائک کی وائس کے پوائنٹ ہے ہم یہاں پر جوڑ دیتے ہیں آپ کو یہاں پر دونوں کونے اس کے چپا دینے ہیں اس کے لئے دوستو آپ یہاں پر اپنے جو چمٹی اس کا پریوک کیجئے تب ہی ہے یہاں پر چپک پائے گا کیونکہ یہ بہت باریک ہوتا یہ دور اور بھاگتا اس لئے ہم اس کو چمٹی کا پریوک کر کے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں ہم نے جو ہمارا ریجسٹار تھا اس کو جوڑ دیا ہے اس کے بعد آپ کو ایک نورمل مائک لینا جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس طرح کا مائک ہوتا ہے سیمپل سی ہرگئیں اویلی والے دو تین روپے کا یہ مائک پڑتا ہے ہم اس کو لے ریتے ہیں اور اس کے جو ایک پوائنٹ اس پر جوڑ دیتے ہیں اس کا جو پلس والا وائر ہے لال والا اگر دوستو آپ کا مائی کی سائیڈ میں کام نہ کریں تو آپ ہاتھ والی سائیڈ پر لگا ستے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پرفیکٹلی لگانے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اس کو لگانے کے بعد آپ اس کو بہت اچھے طرح سے ایک بات شک کریں گے کہیں پلس مائنس جوڑنٹ تو نہیں ہو رہے اگر دوستو آپ کا جو لال والا وائر ورک نہیں کرتا تو آپ پیچھے کی طرف اس کو لگا سکتے ہیں ہم بتا چکے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو سفہ کرنا اچھے طرح کے سے اور پیچھے کی طرف اس کو موڑ دینا ہے اور یہاں پر اس کو رکھ دینا ہے جہاں پر مائیک لگا ہوا تھا اس کے بعد دوستو آپ کو کچھ نہیں کرنا اس کو سفہ کرنے کے بعد پلٹ کو اس کی ایک بار تینر سے پیٹولز آپ کر سکتے ہیں یہ کام تاکہ وہ اٹھ سکے دیکھ سکتے ہیں آپ کو پرفیکٹلی دکھانے کس طرح سے آپ کو یہ لگا دینا ہے اس کے بعد آپ کو اس کو اور جو آپ کی کی پیٹ کی جو شیٹ ہے اس کو یہاں پر اوپر لگا دینا اس کے بعد اپنے فون میں اس کو فٹ کر دینا اور آشاء کرتے ہیں بہت اچھے سے یہ ورک کرے گا ویڈیو اچھے لگی تو آپ اس کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سسکرائب کیجئے